بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے وہ میکرو سائٹک اور ہائپو کرومک پھر نارمو سائٹک اور نارمو کرومک وہ دو ہو گئے آج صرف ایک انیمیا دیٹیز میگلو بلاسٹک انیمیا ہمارے ساتھ ہائپر کرومک اینڈ میکرو سائٹک انیمیا جو ہے میکرو سائٹک مین کی سلکی سائز کیا ہوگی بل جائے گی اور کلر اس میں ریڈنس زیادہ ہوگا کلر زیادہ صحیح ہے میگلو بلاسٹک انیمیا کے مین ہمارے ساتھ کیا ہے مین ہمارے ساتھ دو کازز ہے ایک ہمارے ساتھ ہے ویٹامن بی نائن اور دوسرا ہمارے ساتھ ہے ویٹامن بی ٹویل ویٹامن بی نائن کو ویٹامن بی ٹویل اور بی نائن یہ دونوں ہمارے ساتھ واتر سولوبل ویٹامن ہے there are two types of ویٹامن one is water soluble another is pet soluble water soluble جو ویٹامن ہے اس میں ویٹامن بی کمپلیکس اور ویٹامن سی آتا ہے اور ہمارے ساتھ جو پیٹ سولوبل ہے اس میں ایک آتا ہے that is a, d, e and k اوکے اب ہمارے ساتھ پہلے انیمیا تو بڑھیں گے لیکن پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ساتھ بی نائن اور بی ٹویل یہ آتے کہاں سے اس کا نارمل فانکشن کیا ہے اگر اس کا نارمل فانکشن کا پتہ چل جائے تو آپ کو خود بخود کیے کیسے انیمیا کاس کرتے ہیں صحیح ہے تو ہمارے ساتھ ایک ہے ویٹامن بی نائن اوکے بی نائن بی نائن کو ہم دوسرا نام کیا بولتے ہیں پولیٹ پولیٹ صحیح ہے اور ایک ہمارے ساتھ ہے ویٹامن بی ٹویل بی ٹویل کو ہم دوسرا نام کو بولامین بھی بولتے ہیں صحیح ہے بولامین اوکے سب سے پہلے ہمارے ساتھ اگر ہم بات کریں ویٹامن بی نائن کا اس کا سورس کیا ہے ہمارے ساتھ ایسے کون سے پوڑ ہے جو ہمارے ساتھ اس میں آپ کو ویٹامن جس کے کانے سے آپ کے باڑی میں ویٹامن بی نائن آئے گا پولیٹ صحیح ہے تو یہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہاں پہ ویجی ٹیبل میں اس کا سورس کیا ہے ویجی ٹیبل اوکے یہ ویجی ٹیبل میں ہوتا ہے دوسرا جو ویٹامن بی نائن ہے نا یہ جی ای ٹی میں کہاں سے ایبزارب ہوتا ہے this is ایبزارب پرام دو ڈیوڈینم اوکے جی جنم اوکے سوری نارٹ پرام ڈیڈینم that is from جی جنم اوکے جی جنم سے ایبزارب ہوگا اب اس کا جو سارا میکنزم ہے صحیح ہے ہمارے ساتھ ویٹامن بی نائن ہمارے ساتھ ایبزارب ہوتا ہے کہاں سے جی جنم سے جی جنم یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا جی جنم بات یہ ہے کہ جو ویٹامن بی نائن ہے جب ہم اس کی انٹیک کرتے یہ ہمارے ساتھ اولی گلوٹیمک ایسیٹ کے فارم میں پریزنٹ ہوتا ہے مین کی یہ ملٹیپل گلوٹیمک ایسیٹ سے بنا ہوا ہوتا ہے اور گلوٹیمک ایسیٹ ہمارے ساتھ کیا چیز ہے that is امینو ایسیٹ اوکے اب اس پہ ہمارے ساتھ چارجز گلوٹیمک ایسیٹ is a polar molecule تو اگر ہمارے ساتھ یہ پولی گلوٹیمک فارم میں ہے تو اس کی ایبزاربشن زیادہ ہوگی یا کم کیونکہ گلوٹیمک ایسیٹ is a polar molecule وہ ہمارے ساتھ کیا ہے پولر اور جو بھی چیز پولر ہوتے اس کی ایبزاربشن easily نہیں ہوتی صحیح ہے تو ہمارے ساتھ یہ پولی پولی گلوٹیمک پام میں ہوتے ہیں پولی گلوٹیمک پولی مین مینی گلوٹیمک مین یہ گلوٹیمک ایسیٹ سے بنا ہوا ہے تو یہاں پہ جی ایٹی میں ہمارے ساتھ ایک انزائم ہوتا ہے جس کو ہم کنجوگیز انزائم بولتے ہیں جس کو ہم کنجوگیز انزائم تو یہ کنجوگیز انزائم اس کے ساتھ کیا کرتا ہے اس کو مانو اور ڈائی مانو ان ڈائی فارم میں چینچ کرتا ہے مانو ان ڈائی گلوٹیمک ایسڈ میں چینج کرتا ہے مونو تو اب اس کی وہ پولیریٹی ہمارے ساتھ کم ہو گئی جب پولیریٹی کم ہو جائے گی تو یہ ہمارے ساتھ کہاں پہ چلا جائے گا یہ ہمارے ساتھ اس کی ایبزارپشن ہو جائے گی جیجنم میں اوکے اس کی ہمارے ساتھ ایبزارپشن جیجنم سل میں ہو جائے گی کنجوگیز انزائم یہاں پہ جو انزائم ہے that is known as کنجوگیز انزائم اب ہمارے ساتھ یہ جب ڈیڈونل سل میں آ جائے تو ڈیڈونل سل میں اس کے ساتھ یہ بینائن ہے تو یہ دوبارہ ہمارے ساتھ یہ مونو اور ڈائی مونو ان ڈائی گلوٹیمک ایسیڈ کس میں دوبارہ ہمارے ساتھ بینائن میں پولی گلوٹیمک ایسیڈ میں چینج ہو جائے گا سہیے دوبارہ اور اس کے ساتھ اٹیج کیا ہو جائے گا ایک میٹائل گروپ اس کے ساتھ یہ ڈیڈونل سل اس کے ساتھ کیا اٹیج کرے گی میٹائل تو دس از میٹائلیٹڈ بینائن میٹائلیٹڈ بینائن اور یہاں سے یہ بلڈ سرکولیشن میں چلا جائے گا کہاں پہ بلڈ سرکولیشن میں اب اگر ہمارے باڈی کو اس کی ضرورت ہے اسی ٹائم ہمارے ساتھ اس بینائن کی اس کی ایکٹیویٹی کی ضرورت ہے تو یہ جا کے سل میں پہنچے گا کہاں پہ یہ ہمارے ساتھ سل میں پہنچ جائے گا اور اس کے لئے بلڈ کے ذریعے کہاں پہ اس سل میں آ جائے گا میٹائلیٹڈ پام میں کہاں پہ میٹائلیٹڈ اس کے ساتھ یہ میٹائل گروپ اٹیج ہے نا صحیح ہے اور اگر اس کو ضرورت نہیں ہے باڈی کو آل لڈی پانکشن کے لئے آہ اماؤنٹ موجود ہے بلڈ میں ٹیشو کو ضرورت نہیں ہے تو یہ کہاں پہ چلی جائے گی یہ بینائن ہمارے ساتھ چلا جائے گا کہاں پہ لیور میں اور لیور میں یہ سٹور ہو جائے گا لیور میں سٹور ہو جائے گا یہ لیور میں کتنے ٹائم کے لئے سٹور ہوتا ہے پار 3, 2, 4 منٹس اوکی یہ سمپل اس کا ایبزارپشن ہے ٹھیک ہے اب آ جاتے ہیں ہمارے ساتھ بی ٹویل کے یہ جو بی ٹویل کی ایبزارپشن ہے اور اس کا جو سسٹم ہے نا یہ بہت کمپیٹیٹڈ ہے اور سارے کے سارے کوسٹن یہاں اس کے ایبزارپشن کے میکنزم سے بی ٹویل کے میکنزم ہے اس کا سمجھ آئے گیا صحیح یہ سل تک ہم نے پہنچا دیا ہے نا اب اس کے لئے ہم نے بی ٹویل اس کے ساتھ بی ٹویل ایک ساتھ کام کرتے ہیں بی نین کے ساتھ کچھ الگ پنکشن بھی ہے وہ بھی بتاتے ہیں کہ الگ کیا پنکشن ہے اور کچھ پنکشن ہے کہ یہ ایک ساتھ ہی کرتے ہیں صحیح تو ہمارے ساتھ اس کا جو مین سورس ہے نا that is میٹ یہ ہمارے ساتھ ویجٹیبل میں نہیں ہوتا یہ ہمارے ساتھ ویجٹیبل میں نہیں ہوتا صحیح تو یہ ہمارے ساتھ کس میں ہوتا ہے میٹ میں صحیح اور اس کی ایبزارپشن کہاں سے ہوتی ہے ایبزارپشن اس کی ایبزارپشن ہوتی ہے ٹرمینل ایلیم سے ٹرمینل ایلیم سے صحیحے ہمارے ساتھ مزبیلی کا کیا کرو مارکر اب جب اٹھا رہتے تو چٹ نہیں کیے ہمارے ساتھ یہ جی ایٹی ہے صحیحے جی ایٹی میں سٹمک this is ٹرمینل ایلیم جب ہمارے ساتھ کوئی میٹ کا انٹیک کرتے ہیں میٹ کا انٹیک تو اس بیٹویل کے ساتھ کیا ہوگا بیٹویل کے ساتھ پروٹین ہوں گے پروٹین صرف بیٹویل تو نہیں ہوگا نا میٹ میں وہ پروٹین اس کے ساتھ کیا ہوں گے اتیچ ہوں گے صحیحے بیٹویل کے ساتھ اب وہ ہمارے ساتھ یہاں پہ پیروٹیڈ گلینڈ ہوتا ہے یہاں پہ پیروٹیڈ گلینڈ ہوتا ہے وہ پیروٹیڈ گلینڈ ہمارے ساتھ مالیکیول ریلیس کرتا ہے صحیحے اس کو ہم کیا بولتے ہیں اس کو آر بینڈر بولتے ہیں آر بینڈر یہ دونوں ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گا یہ دونوں آ جائیں گے یہاں پہ ستمک میں لیکن بیٹویل کے ساتھ کیا اٹیچ ہے اس بیٹویل کے ساتھ پروٹین ہے صحیحے اس کے ساتھ کیا ہے پروٹین ہے اس کے ساتھ یہ پروٹین یہاں اس ستمک میں اور آر بینڈر بھی یہاں پہ پہونج گیا صحیحے اس ستمک میں یہاں پہ اس طرح ہو جائے گا کہ ہمارے ساتھ پپسینو جن کیا ہوتے ہیں ریلیز ہوتے ہیں پپسینو جن صحیحے پپسینو جن ہمارے ساتھ اچ سی ال کے ترو کس میں کنورٹ ہوگا پپسین میں اور پپسین کا کام کیا ہے ہمارے ساتھ پروٹین کی میٹابولزم تو پپسین اس کو کیا کرے گا اس سے یہ پروٹین کی کیا ہو جائے گی ڈیگریڈیشن ترو پپسین مالیکیول اوکے اور پپسین کام سے سل ریلیز کرتے ستمک میں that is چیپ سل اس کو ہم چیپ سل بولتے ہیں صحیحے ٹھیک ہو گیا دوسرا ہمارے ساتھ جب یہ پپسین اس سے یہ پروٹین ہٹا دے گا تو یہ بیٹویل بھی ہمارے ساتھ اچ سی ال اس کو اپیکٹ کرے گا اچ سی ال اس کو کیا کرے گا میٹابل اب اس اچ سی ال کی اپیکٹ سے بچانے کے لیے یہ آر بائنڈر آ کے اس کو کیا اس کے ساتھ کمبائن ہو جائے گا تو یہ آر بائنڈر اس کو کیا کرے گا اس سے آر بائنڈر کہاں سے ریلیز ہوا ہے پروٹین گلینڈ سے لیکن بیٹویل کے ساتھ کہاں پہتے چھوا ہے ستمک میں صحیحے دوسرا یہاں پہ ہوتے پیرائیٹل سل وہ پیرائیٹل سل ہمارے ساتھ کیا ریلیز کرتے ہیں انٹرنزیک فیکٹر صحیحے اب یہ بیٹویل وید آر بائنڈر کہاں پہ سیکنڈ پارٹ آپ ڈیڈونم میں آ جائے گا اور ساتھ میں یہ انٹرنزیک فیکٹر بھی نیچے آئے گا صحیحے یہاں پہ ہمارے ساتھ کیا ہے پینکریاز اوکے یہاں پہ پینکریاز ہے اور یہ پینکریاز سے یہ پینکریاز ایک ڈک ہے اور یہ پینکریاز ڈک یہاں پہ جو اوپننگ ہے نا یہ اوپننگ اس کو ہم بولتے ہیں ایمپولا ایمپولا آپ ویٹر اور اس کے اردگرد ہمارے ساتھ اس کو سموت مسل کنٹرول کرتے ہیں سموت مسل اس سموت مسل کی جو بینڈ ہوتی ہے نا اس اوپننگ کے اردگرد اور اس کے کلوزنگ اور اوپننگ کو کنٹرول اس کو ہم کیا بولتے ہیں سپنگ تراب اوڈی سپنگ تراب اوڈی اوکی تو ہمارے ساتھ یہاں پہ پینکریاز انزائم آ جائیں گے جب پینکریاز انزائم آ جائیں گے وہ اس سے یہ اس کے ساتھ یہ آر بائنڈر اٹیچ نہیں ہوا تھا آر بائنڈر یہ ریمو کر دے گا یہ آر بائنڈر اس کو کیا کرے گا ریمو کرے گا صحیح اور اس سیکنڈ پارٹ اف ڈیڈونم سے اس بیٹویل کے ساتھ کیا اٹھے چھو جائے گا بیٹویل کے ساتھ انٹرنزک پیکٹر اٹھے چھو جائے گا بیٹویل کے ساتھ کیا اٹھے چھو جائے گا انٹرنزک پیکٹر اب اس انٹرنزک پیکٹر کی کیا امپورٹنس ہے پرس تفال تو یہاں پہ انٹرسٹین میں ہمارے ساتھ کیا ہوتے بیکٹیریاز ہوتے اس سے بچاتے اور دوسرا یہ جب یہاں پہ پہنچ رہا تو ترمینل ایلیم میں جو سلز ہے اس پہ کیا ہے ریسپٹر پار وٹ پار یہ بس ایک قصہ ہے صحیح ہے لیکن اس کو اس ترتیب میں یاد رکھ ہے اس قصے کو سمجھ آ رہی ہے یا نہیں صحیح ہے تو یہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا یہاں پہ اس کے ساتھ انٹرنزک پیکٹر نہیں جائے گا بھائی انٹرنزک پیکٹر باہر ہی رہ جائے گا صرف بی ٹویل یہاں پہ آ جائے گا بی ٹویل اوکی اور یہ بی ٹویل ہمارے ساتھ اس ڈیڈونل سل سے چلا جائے گا بلڈ میں وہاں پہ بلڈ میں اور بلڈ میں اس کے ساتھ یہ بی ٹویل آ گیا بلڈ میں یہاں پہ اس کو کیری کرنے کے لئے ایک پروٹین ہوتا ہے that is نون as trans کو بلڈ میں یہاں پہ کیا trans کو بلڈ میں لیکن اس trans کو بلڈ میں کو trans کو بلڈ میں ہم trans کو بلڈ میں تو بولتے اس trans کو بلڈ میں تو اوکی یہ اس اس اب trans کو بلڈ میں دو ہے ایک اگر trans کو اور اس پہ ایک question آتا ہے کہ trans کو بلڈ میں 2 کا کیا کام ہے اور trans کو بلڈ 1 کا کام ہے تو trans کو بلڈ میں اس کو carry کرتا ہے different tissues میں اس کو different tissue میں لے کے جائے گا اور trans کو بلڈ 1 اس کو liver میں store کرا دیتے ہیں trans کو بلڈ 1 کا کیا function ہے storage and vitamin b 12 اور trans کو بلڈ 2 کا کیا function ہے اس کا carry کرنا different tissue میں اس trans کو گولیمین کے لیے receptor ہوگا تو یہ 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 پہ آ کے صرف b12 کو tissue کے حوالے کر دے گا b12 کو اس کے حوالے کر دے گا یہ trans کو گولیمین اس کے ساتھ نہیں ہوگا یہ پہ صرف b12 ہے اور یہ پہ صرف b9 ہے لیکن b9 کے ساتھ methyl group یہ یہ دونوں tissue کو پہنچ گئے اور اگر tissue کو ضرورت نہیں ہے تو یہ آ کے ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گا liver میں store ہو جائے گا اور liver میں یہ کتنے time کے لیے store ہوتے 3 to 4 years 3 to 4 years کے لیے 3 to 4 months کے لیے store ہوتے اور یہ ہمارے اس کی کیا ہے میٹابولیزم ہے کہ کس طرح یہ ہمارے ساتھ سل میں پہنچ تا ہے اور کس طرح یہ ہمارے ساتھ کہاں پہ پہنچ تا ہے ہمارے ساتھ storage کے لیے liver میں پہنچ ہے clear اب ہمارے ساتھ یہاں پہ یہ تو نارمل پہنچ ہے اب اگر ہمارے ساتھ اس کی کمی آجائے نا سہیے یا پہلے اس کی پنکشن کیا ہے کہ یہ پر اگزمپل اب سل میں پہنچ کیا تو وٹ اس پنکشن آف بی ٹوی وٹ اس بی نائن سہیے اس بی نائن کا کیا پنکشن ہے نمبر ون اس کا ایک تو سمپل بات ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے یہ ہمارے ساتھ ار این اے میں کیا ہوتا ہے نیٹروجینیس بیس میں ار این اے میں اس میں یوریسل ہوتا ہے اور وہ یوریسل ہمارے ساتھ کس چیز میں چینج ہو جاتا ہے وہ ہمارے ساتھ چینج ہو جاتا ہے تائمین میں تو وہ ڈین اے بناتا ہے اب یہ جو بی ٹویل سل کو چینج کرتا ہے کس میں تائمین میں تائمین میں صحیح یہ بی نین اور بی ٹویل کا کام ہے کام بی ٹویل این بی نین اوکی دوسرا یہ دونوں ہمارے ساتھ ایک مالیکیول کو جس کو ہم ہومو سس تین بولتے ہیں اس کو چینج کرتا ہے کس چیز میں میتی و نین میں یہ دونوں امائنو ایس ہیں صحیح میتی و نین میں کیسے یہ بی ٹویل نہیں ہے یہ بی ٹویل یہ بینائل اپنا یہ میتیل گروپ اس کے ساتھ نہیں اٹیچ یہ میتیل گروپ اس کو دے جاتا ہے بی ٹویل کو صحیح یہ کیا کرتا بی ٹویل کو تو یہ دونوں کا کمبائن فنکشن ہو گیا نا بی ٹویل بینائل اور یہ اور ویٹامن ہے جو ہوموس سیسٹین کو کیا کرتا ہے میتیونین میں چینج کرتا ہے بی سیکس اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس ہوموس سیسٹین کا فنکشن کیا یا اگر یہ بڑی میں بڑھ جائے پری لیئرز ہوتے ہیں جب پریگنسی ہوتا ہے تو پسٹ ویک میں کیا ہو جاتی ہے امپلانٹیشن ہو جاتی ہے سیکنڈ ویک میں بائیلیمینار جرم سیل دس اور ترڈ میں ہمارے ساتھ ٹرائیلیمینار تو ٹرائیلیمینار میں ایک ہمارے ساتھ کیا ہے ایک تو ڈرم ہے ایک ہمارے ساتھ میزو ڈرم اور ایک ہمارے ساتھ ہے انڈو ڈرم اس میزو ڈرم میں ہمارے ساتھ سلز اس طرح کرتے ہیں کہ ملٹیپلائ ہو کے ہمارے ساتھ ایک راٹ شیپ سٹرکچر بنا دیتے راٹ شیپ سٹرکچر صحیح اس کو ہم کیا بولتے اس راٹ شیپ سٹرکچر کو ہم بولتے ہیں نوٹ او کار نوٹ اور یہ نوٹ او کار ہمارے ساتھ نیو پل 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 اس نوٹ او کار کے او پر یہ جو ایک ٹو ڈرم ہے نا تو یہ نوٹ او کار سل کیا کرتے گروت پکٹر کو ریلیس کرتے کس کو گروت پکٹر کو اور اس کو سٹیمولیز دیتے اس طرح جب یہ سٹیمولیز دے گا تو یہ ہمارے ساتھ کیا اس طرح ایک پل شیپ سٹرکچر بنا دیتے اس پل شیپ سٹرکچر کو ہم کیا بولتے نیورل پل سہیے پھر یہ فلیٹ ہمارے ساتھ اس طرح کیا ہو جاتے برن that is نیورل پول پول سٹارٹ کرتے اور اینڈ یہ اس طرح ایک ٹیوب بنا دیتے that is نیورل ٹیوب اس کو ہم نیورل ٹیوب تو اس نیورل ٹیوب کا ایک کاؤڈل اینڈ ہوتا ہے کاؤڈل اینڈ اور ایک اس کا کرنیل اینڈ ہوتا ہے یہ کاؤڈل اینڈ ہمارے ساتھ اس کو پوسٹیریر پور بھی بولا جاتا ہے یہ 27 day of پرٹالیزیشن پہ کلوز ہوتا ہے اگر یہ پوسٹیریر پور ٹائم پہ کلوز نہ ہوا it can lead to سپائنا بائی پیڈا سپائنا بائی پیڈا اور اگر یہ mean کہ یہاں پہ جو سیکرل area ہے ہمیں سپائنل کارڈ نظر آئے گا اس کا یہ مطلب ہے اور اگر یہ پور کلوز نہیں ہوا تو یہ ہمارے ساتھ کاس کرتا انن سفیلی ہمارے ساتھ یہاں پہ برین آپ کو نظر آئے گا اب اس پوسٹیریر اور انٹیریر پور کو کلوز کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کیا چاہیے ویٹامن بی نائل صحیح تو یہ ہمارے ساتھ ایک کاس کرتا تیسرا پانکشن اس کا کیا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کلوزر آپ نیورل نیورل پورز یہ اس کا پانکشن ہے کلیر ہو گیا اس کا پانکشن ہے ٹھیک ہے نا اب اس بی ٹویل کا کیا پانکشن ہے کو لیمین کا کیا پانکشن ہے سیم ایک تو یوریسل کو چینج کرتا ہے کس چیز میں سائمین میں اوکے ہومو سسٹین کو چینج کرتا ہے ہومو سسٹین کو چینج کرتا ہے کس چیز میں ہمارے ساتھ میتھیونین میں میتھیون نین میں سیئے تیسرا یہ ہمارے ساتھ اس کا پانکشن اس میں نہیں ہے نیورل پور میں اس کا الک پانکشن یہ ہے نا کہ یہ ہمارے ساتھ میتائل میلینائل کو اے کو چینج کرتا ہے کس چیز میں سوری میتائل میلینائل کو اے کو کس چیز میں چینج کرتا ہے سکسینائل کو اے میں چینج کرتا ہے تو یہ میتائل میلینائل کو اے کو کس چیز میں سکسینائل نائل کو اے میں چینج کرتا ہے یہ اس کا پانکشن ہے بیٹویل کا کلیر ہو گیا کہ اس کا پانکشن صحیح اب یہ تو نارمل پانکشن ہے اب جب ہمارے ساتھ اس کی ڈیپیشنسی آ جائے گی تو یہ پانکشن فرپام کر لیں گے نہیں کر سکتے اب ایسے پکٹر کیا ہے جو ہمارے ساتھ اس کی ڈیپیشنسی کس کرے گی کون سے ایسے پانکشن ہے جو ہمارے ساتھ بینین اور بیٹویل کی ڈیپیشنسی کس کرے گی تو اس کی ڈیپیشنسی اس کی ڈیپیشنسی ڈیپیشنسی میں ایک تو ہمارے ساتھ اگر کوئی انٹیک کم کرے انٹیک صحیح دوسرا یا ہمارے ساتھ اس کی کیا ہو جائے باڈی کو نیڈ زیادہ ہو جائے صحیح یا اس کی باڈی کو نیڈ زیادہ ہو جائے یا اس کا ہمارے ساتھ باڈی سے لاس زیادہ ہو جائے تین پوسیبیلٹیز ہو سکتی صحیح اب ہمارے ساتھ جو چوٹے بچے ہوتے چیلڈرن صحیح یا لوگ غریب لوگ ہوتے صحیح یا اولڈ ایج کے پیپل تو وہ ویجیٹیبل کا انٹیک اس میں زیادہ ہوتا ہے یا کم کم ہوگا وہ زیادہ بیٹا آپ کے لئے ویجیٹیبل سستی ہوگی صحیح اوکی اوکی آپ نے نہیں دیکھئے نا اس لئے تو ہمارے ساتھ جو لوگ پورٹی آپ میرے حال میں بچپن میں سبزیاں پہتے تھے ویجیٹی چائلڈ بس چائلڈ اوکی اینڈ ایڈڈر پیپل جو ہوتا ہے اوکی اس کے بعد لیکٹیٹنگ مدر لیکٹیٹنگ مدر اوکی ہمارے ساتھ پیوبرٹی کے ایج میں ویجیٹی کے ایج میں اور پریگننسی میں اس کی کیا ہو جاتی ہے ڈیمنڈ زیادہ ہو جاتی ہے ایک اگر ہمارے ساتھ جیجونل ڈیجیز ہو جائے کیا جیجونل ریسیکشن کوئی کینسر ہو وہاں پہ سہیے تو جیجونل ڈیجیز کی ڈیجیز آئی بی ڈی کا نام سنائے اس میں ایک ہوتے السریٹیو کولائٹس اور ایک ہوتے کرونز ڈیجیز السریٹیو کولائٹس میں صرف لارج انٹسٹین انوال ہوتے اور کرونز ڈیجیز میں ہمارے ساتھ لارج انٹسٹین پلس سمال انٹسٹین دونوں ایفیکٹ ہوتے تو کرونز ڈیجیز یہ جی ایٹی میں پڑھیں گے صحیح ایک question آتا ہے نا آپ کے ہیمو ڈیلائیس ہیمو ڈیلائیس کون سے ویٹامن کی ڈیپیشنسی کاس کرتے ہیں that is ویٹامن بی ٹویل sorry بی نائن اوکے that is ویٹامن بی نائن تو ہمارے ساتھ ہیمو ڈیلائیس اور کچھ ایسے ڈرگز ہیں جو اس کنجوگیز انزائم کو کیا کرتے ہیں بلاک کرتے ہیں کون کون سے ڈرگز ایک پینیٹائن یعنی توائن میتو ٹریکزیٹ میتو ٹریکزیٹ پینیٹائن اس انٹی کلونس ڈرگ اور میتو ٹریکزیٹ ہمارے ساتھ کیا ہے انٹی کینسل ڈرگ بلاک کرتے ہیں صحیح تو یہ ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں اس کی ڈیپیشنسی بیٹویل کی ڈیپیشنسی کون کا ڈیپیشنسی اوکی اس کی ڈیپیشنسی کون کاس کرے گا تو اس کی ڈیپیشنسی کے لیے ہمارے ساتھ یاد رکھنا کہ سیم پورٹی اوکی ساتھ میں چائلڈ ایج ایڈ ایلڈر دوسرا سیم پیوبرٹی ایج میں سہیے پریگنسی میں ایلڈ لیکٹیٹنگ مدر میں سیٹنگ مدر میں اور تیسرا ہمارے ساتھ پرنیشیس انیمیا پرنیشیس انیمیا what is پرنیشیس انیمیا پرنیشیس انیمیا میں یہ ہوتا ہے نا جسٹ یہ سمجھیں پرنیشیس انیمیا میں ہمارے ساتھ یہ جو انٹرینزک پکٹر ہے اس کے حلاف یا یہ جو پیرائیٹل سل اب دستامک ہے اس کے حلاف آٹو انٹی بارڈیز بن جاتے اس کے حلاف کیا بنیں گے آٹو انٹی بارڈیز تو اس کو کیا کریں گے دستا اوکے جب یہ ہتم ہو جائے تو پھر ہمارے ساتھ بیٹویل کی ہمارے ساتھ ابزارفشن نہیں ہوتی صحیح یا ہمارے ساتھ جو سٹرانگ بیجیٹیرین ہوتے ہیں میجی ٹیرین تو یاد رگنا ایوری پرنیشیس انیمیا is میگیلو بلاسٹی انیمیا بٹ ایوری میگیلو بلاسٹی انیمیا is ناٹ پرنیشیس وہ میگیلو بلاسٹی انیمیا جو بیکاز آپ آٹو انٹی بارڈیز اگنس انٹرنزک پیکٹر اور پیریٹل سل کی وجہ سے ہو دیٹ ایز نون ایز پرنیشیس انیمیا ٹھیکے جو سنگ ایک ہمارے ساتھ ہوتے باقی عزیز یاد رکھو یا نہ رکھو ایک پرنیشیس انیمیا اور اس میں دوسرا ایک ہمارے ساتھ ہوتے پیش ٹیپوام پیش ٹیپوام پیش ٹیپوام کو ہم ڈائے فائل و بوتریم بھی بولتے پیش ٹیپوام is also ڈائے فائل ہم بوتریم اس بک میں لکھا پیش ٹیپوام یہ بھی ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے یہ بھی ہمارے ساتھ کاس کرتا ہے کس چیز کو ویٹامن بی ٹیل کی ڈیپیشنسی کو یہ ہمارے ساتھ اس کی ویٹامن بی ٹیل اور اگر ہمارے ساتھ اس ٹرمین ٹائفائیڈ فیور ٹائفائیڈ فیور بھی ہمارے ساتھ یا ہمارے ساتھ انٹسٹینل ٹی بھی وہ بھی ٹرمینل ایلیم کو ہی اپیکٹ کرتا ہے صحیح یا ان دونوں میں ہمارے ساتھ سیلیک ڈیزیز وہ بھی ہمارے ساتھ کیا مال ایبزارپشن سنڈروم ہے صحیح وہ ہم جی ٹی میں پڑھیں گے ڈیٹیل سے لیکن یہ سب اس کی کیا ہے اور ان کی وجہ سے ہمارے ساتھ کیا ہوگی ہمارے ساتھ ڈیپیشن سی ہوگی بی نائن اور بی ٹویل کی صحیح یہ سمجھ آ گیا یہاں تک کوئی question ہے اوکے اب ہمارے ساتھ ایک ایک اس کے clinical feature پڑھ نہیں ہے جب ڈیٹویل نہیں ہوگا صحیح تو ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گا ہمارے ساتھ ڈی ای نی کی synthesis ہو جائے گی جب ڈی ای نی کی synthesis نہیں ہوگی تو اس کی وجہ سے ہمارے ساتھ سل کی mituration ہو جائے گی تو جب سل کی mituration نہیں ہوگی تو اس کا size کم ہو جائے گا یا زیادہ اس میں division ہو جائے گا اس میں division نہیں ہوگا صحیح تو ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ bone marrow میں ہمارے ساتھ یہاں پہ جب bone marrow آپ check کروگے نا اس کا bone marrow جب آپ check کروگے تو یہاں پہ بہت زیادہ immature cells ہوں گے immature rbc اور وہ ہمارے ساتھ size میں کیا ہوں گے بڑے صحیح تو یہاں پہ جو cells ہو دینا bone marrow میں اس کو ہم megalo blastic cells بولیں گے megalo blastic cells اور silky division نہیں ہوگی نا تو rbc proper rbc نہیں بنیں گے جب سی بات ہے rbc کا count ہمارے ساتھ decrease اور جو rbc bone میرے سے skip ہوتے circulation میں آتا ہے تو اس میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا اس میں ہمارے ساتھ اس کی size کیا ہو جاتی ہے begin size تو یہاں پہ ہم sides بولتے یہاں پہ ہم کیا بولتے normo blast early normo blast late normo blast میگیلو blast میگیلو blast میگیلو blast mean کیوں اس کی size ہمارے ساتھ کیا ہے زیاد ہے اس کی size کیا ہے big اور m chaur co ہم medical language میں blast excel بولتے اوکی تو this is میگیلو blast excel اور یہاں پہ circulation میں جب آتا ہے تو اس کو ہم micro site بولتے یہاں پہ ہم کیا reticulocyte یا retrosite بولتے تھے تو اس وجہ سے size کی بڑھی ہے تو یہاں پہ اس کو ہم micro site اور nucleus protein لیکن DNA کا اس میں DNA کی کچھ remnant پڑے ہوں گے اور یہ micro site میں DNA کی اس remnant کو ہم کیا بولتے حوال جو لی bodies that is the remnant top and this is the جس بندے میں بھی spleen نہ ہو اس میں spleen اکٹومی ہو جائے اس میں آپ کو یہ folgeol bodies ملتے ہیں صحیح ہے اور ایک ہمارے ساتھ میگیلو بلاسٹک انیمیا اب یہ سل جب ہمارے ساتھ spleen میں تو یہ spleen کے لیے نارمل ہے یا اب نارمل ہے اب نارمل ہے نا صحیح وہ جا کے اس کی کیا کرے گی ہمولیسٹ بریکڈاؤن تو اس میں extra vasculer ہمولیسٹ بھی ہوگا صحیح اب ساتھ میں یہاں پہ platelets ہے آئیں گے وہ m chaur ہوں گے اور جب m chaur آتے ہیں نا neutropil میں ہمارے ساتھ نارمل 3 2 4 lobe ہوتے نیوکلیس جب آپ دیکھو نا اس کے نارمل کتنے lobe ہوتے 3 2 4 but جب وہ m chaur ہوتے that lobe is more than 4 جب پور سے زیادہ ہو جائے نا پھل آپ چک کروگے صحیح ہے تو اس میں کیا ہوگا اس میں آپ کے ساتھ اس طرح نیو پلیس کے multiple lobes ہوں گے اور اس کو ہم hyper segmented neutrophil بولتے ہیں صحیح ہے تو یہ ہمارے ساتھ hyper hyper segmented neutrophil neutrophil ok right اور platelets بھی ہمارے ساتھ کیا immature abnormal ہوں گے صحیح ہے تو ہمارے ساتھ decrease platelets تو یہ تینوں کے تینوں ہمارے ساتھ کیا ہے decrease ہے normal سل اس کو ہم pen cytopenia مول دے pen cytopenia اس کی وجہ سے پہلے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا ایک تو anemia ہو گیا number one دونوں کی وجہ سے anemia anemia ok اور اس کے کیا ہے clinical feature right اس کے بعد دوسری ہم نے بات کی ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ homo cisteen کو change کرتا ہے کس نو ہمارے ساتھ جب سکسینیل کو اے نہیں تو ہیم بنے گی دیکھنڈیٹو سیڈرو بلاسٹک انیمیا وہ بھی ہمارے ساتھ ایک کاز ہے کہ اس کی وجہ سے کیا ہوگا سیڈرو بلاسٹک انیمیا بھئی یہ بھئی بول رہا ہے نا کہ ہمارے ساتھ سیل میں یہاں پہ میں نے آپ لوگ کو سٹارٹ میں بولا تھا کہ یہ ایک سیٹو پلازم ہے اور ایک ہمارے ساتھ نیوکلیس ہے پار دے نیوکلیس مچیوریشن بھی نیڈ بی ٹویل اور بی نائم اور اس کے لیے چاہیے آئرن اب یہ آئرن ہے ہمو بلو بین ہو رہا ہے سہیے یہ سیل مچیور ہو رہے ہیں سہیے یہاں پہ بھی میکرو پیجز ہے وہ اس کو کیا کرے گا اس کی اپپٹوسیز ایمیچ اور سل جب ہائپر سیلولیریڈی کاز ہوگی اس کو ہتم کرے گا سہیے اور اگر نکل جائے اور ہمارے ساتھ سپلین میں آ جائے وہاں پہ بھی اس کی بریکڈاؤن ہو رہی ہے سہیے ہائپر کرومک اس لیے ہوتا ہے کہ آئرن تو ہے نا یہاں پہ ہمو گلو بین بڑھا ہے لیکن دیٹ اس ناٹ ورکنگ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے صحیح ہے وہ ہمارے ساتھ ورکیبل اور تیسرا یہ سل ہمارے ساتھ کتنے ایمونٹ میں آ رہا ہے آر بی سی کی جو ایریتروسیٹ ہے وہ پہ پر ہے موجود ہے جب وہ پہ پر موجود نہیں ہے تو ہمارے ساتھ اپکورس انہیمیاں ہوگا ہمو گلو بین مسنجر آرنے کے لیے ڈینے تو چاہیے نا جب ڈینے ہوگا جین ایکٹ یہ ہوگی that can lead to permission of what مسنجر آرنے اور جب مسنجر آرنے ہوگا وہ پھر ہمارے ساتھ پراپر پروٹین بنائے گی اور جب وہ پراپر نہیں بنیں گے that is abnormal and that is clear اوکے اب ہمارے ساتھ سیڈروبلہ سکس اور تیسرا یہ جو میتائل میلینائل کوئے ہے میتائل میلینائل کوئے ہے کوئے یہ میتائل میلینائل کوئے کیا ہوگا یہ increase کچھ اس طرح ہوئے ہیں کہ ہمارے پلیٹ میں دروازہ نکلے ہوئے ہیں اور اس پر مجھے ہنسی یہ دو تین بندے گئے اور آگئے وہ کڑکی کا جو دروازہ وہ پنکیت ہوتیز ہوا نے اس کو نکال دیا ہوئے ہیں ہمارے ایک روم سے دروازہ اور یہ بچارہ بہت تینشن میں اس کی وجہ سے ہو جائے گا اوکے تو ہمارے ساتھ یہ میتائل میلینائل کو اے جب زیادہ ہو جائے نا تو جو میدین ہیں میدین شیط بنوئے ہیں میدین شیط صحیح ہے ہمارے ساتھ ایک ہے پیرپرل نروس سسٹم اور ایک ہمارے ساتھ ہے سنٹرل سنٹرل نروس سسٹم میں ہمارے ساتھ برین اینڈ سپائنل کارڈ اور پیرپرل میں کرینیل نروب اور سپائنل نروبز آتے ہیں صحیح ہے اور پیرپرل نروب میں میدینیشن کون کرتا ہے فرانسل اور سنٹر میں اولیگورڈ انڈوسیٹ یہ جو میتائل میلینائل کو اے ہیں نا یہ جا کے ڈیمیج کرتا ہے کس کو میلینیشن کو صحیح ہے جب یہ میلینیشن ڈیمیج ہوگا تو ہمارے ساتھ نیوران کیا پرپر پانکشن کریں گے تو جتنے بھی ٹریکس ہیں ہمارے ساتھ کس میں جو ٹریکس اوپر گئے یا نیچے آئے ہوئے صحیح یا برین میں ہمارے ساتھ جو بیزل گینگلیان ہیں وہ ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گی وہ ڈیمیج ہو جائے گی اس پیشنٹ کو کیا ہوگا چلنے میں تکلیف ہوگا that is known as اٹیکسیا because آپ مسل کنٹریکشن اپر موٹر نیوران ڈیمیج ہو جائیں گے صحیح ہے تو لور موٹر نیوران نہیں ہے وہ اپنی طرح سے کیا کریں گے مسل کی زیادہ کنٹریکشن that is اٹیکسیا ہمارے ساتھ سیریبرو سپائنل ٹریک ڈیمیج ہو جائے گا صحیح ہے اور یہ ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں that can lead ابھی ہمیں پتہ چلو ہے نا کہ ہمارا کون سا جائنٹ کہاں پہ یہ پھر پتہ نہیں چلے گا تیس طرح اس بندے کو آپ بولو گے کہ آئیس بند کرو نا اور آپ ایک سیدھے لیں تو یہ گر جائے گا صحیح ہے اس طرح کے نیورولوجیکل سیمٹم ہوں گے صحیح ہے تو لے خاندے دونوں رہا مسئلہ نا داشتے ہیں مائلینیشن اوکے تو یہ ہمارے ساتھ سارے کے سارے اس کی کیا ہیں ہمارے ساتھ اس کی نیورولوجیکل اور جو باقی پنکشن ہے اور ایک کام اس میں کہ ہمارے ساتھ مائلینیشن کی ڈیمیج اس وجہ سے بھی ہوتا ہے نا کہ یہ جو ہمارے ساتھ میتیونین بنتا ہے ہوموسیسٹین سے کیا بنتا ہے ہوموسیسٹین سے ہمارے ساتھ میتیونین بنتا ہے نا تو یہ میتیونین ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے یہ کولین بناتے ہیں کولین اور کولین نیکس جا کے ہمارے ساتھ کیا بنائے گا ایسیٹائل کولین اور دوسرا پاسپولپیڈ بناتے ہیں وہی پاسپولپیڈ ہمارے ساتھ اس میلین شیط میں یوز ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی ہمارے ساتھ میلین کی شیط کی ڈیمیج ہوگی کلیر تو یہ سارے کے سارے ہمارے ساتھ اس کی کلینیکل فیچرز ہیں کلیر ہو گیا کوئی کرسٹن ہے اس میں اب اس کے بعد اس کے جو ڈائیگنوز ہے اور ہم کیسے ڈپرینشیٹ کریں گے کہ یہ جو سیمٹم آئے ہوئے سہیے تو یہ ہمارے ساتھ بی ٹویل کی ڈپیشنسی سے ہیں اور اے باتیں نہیں کرو ایک اس میں ہمارے ساتھ نیوٹروپیل نارمل ہے جب نیوٹروپیل نارمل ہے there will be infection ہمارے ساتھ repeated infection پلیٹ لیٹس نارمل ہے نہیں تو there will be bleeding tendency اوکے وہ ہمارے ساتھ bleeding tendency اب آ جاتے ہیں کہ اس میں کلینیکل جو کیا کیا انویسٹیگیشن اور کیسے اس کو ڈپرینشیٹ کریں گے تو نمبر ون جو کاز ہے نا بی نین میں بھی اور بی ٹویل میں بھی ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے ہوموسسٹینیمیا ہوتا ہے ہائپر سیگمنٹڈ نیوٹروپیل دونوں میں ہوتا ہے سہیے آر بی سی دونوں میں ڈکریز ہوتا ہے پلیٹلٹس اور نیوٹروپیل دونوں میں ڈکریز ہوتا ہے سہیے لیکن نیورولوڈکل جو ڈپیگٹ آتا ہے نا وہ اگر بی نین کی وجہ سے ہے تو وہ ہمارے ساتھ بی بھی میں آئیں گے سہیے جو نیونی ڈی لیور بی بھی ہوگا نا اُس میں آئیں گے سہیے اور اگر بی ٹویل کی وجہ سے ہے تو وہ ہمارے ساتھ کس میں آئیں گے ایڈلز میں پھر ہمارے ساتھ یہ جو میتایل میلینائل کو اے ہے میتایل میلینائل کو اے یہ جب چینج ہو جاتا ہے کس کی ثرو سکسینائل کو اے میں سہیے تو اگر بی ٹویل کی ڈپیشنسی ہے نا تو ہمارے ساتھ میتایل میلینائل کو اے کیا ہو جائے گا یہ زیادہ ہو جائے گا یہ اس میں اگر صرف homocysteine زیادہ ہے صحیح ہے اس پہ ہم differentiate نہیں کر سکتے لیکن اگر ساتھ میں میتائل میلینائل کو AB زیادہ ہے اس مین کے لئے اس بکاز آب بکاز آب بیٹویل صحیح ہے وہ ہمارے ساتھ بیٹویل کی وجہ سے ہیں اب اس میں جب ہم کیا کریں گے تو سی بی سی پہ کیا آئے گا ہمارے ساتھ ر بی سی ڈیکریز ر بی سی ہمارے ساتھ ڈیکریز ہو جائیں گے HB ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گا وہ ڈیکریز ہو جائے گا HB ڈیکریز جب پیریپرل سمیر چک کریں گے اس پہ ہمارے ساتھ کیا ہوں گا ہولی جول بڑیز یہ ہوں گے ہمارے ساتھ دوسرا ہمارے ساتھ میکرو سائٹوسس میکرو سائٹوسس بون میرو میں کیا ہوگا ہمارے ساتھ اس میں مگیلو بلاسٹ ہوں گے مگیلو بلاسٹک سل یہ تو آپ لوگ کو پچھلے انیمیس سے سب سے کلے آ رہے سب یہ اس کا کانسپٹ مین جو اس کا ٹسٹ ہے نا وہ بیٹویل کا کہ ہم بیٹویل کا کیس ہے کہ یہ کس وجہ سے اس میں لکھا ہوا ہے شیلنگ ٹسٹ یہ شیلنگ ٹسٹ کا کیا مطلب ہے سیمپل اس میں کنفیوجن کی بلکل ضرورت نہیں ہے آپ نے کیا کرنے ہیں دو طرح کے کیا لوگیں بیٹویل ایک آپ نے اورل ڈوز لینا ہے لیکن اورل ڈوز کو کیا کرنے ہیں آپ نے کلر دینا ہے صحیح ہے اس کو کیا کلر اور دوسرا اس کے ڈیپرنٹ ڈائے ملتے ہیں ڈیپرنٹ کلرز ملتے ہیں اور دوسرا آپ نے آئی وی انجیکشن لینا ہے بیٹویل کا صحیح ہے اب جب آپ آئی وی انجیکشن لگا ہوگے تو آئی وی جلدی بلڈ میں پہنچے گا صحیح ہے یا جو اورل بائیو آویلیبیلٹی کس کی زیادہ ہوگی آئی وی کی یہ جلدی چلا جائے گا نا تو جتنے بھی اس کے ریسپٹر ہے اس کو کور کر لے گا اس کو کیا کرے گا کور کرے گا اور یہ جو ریڈیو ایکٹیو آپ بیٹویل ویٹامن دے رہے ہونا تو یہ بعد میں اس کی ریبزارسن ہوگی نا اب جب یہ جائے گا نا تو وہاں پہ جتنے بھی وہ تو آلڈی کار ہو چکے ہیں صحیح ہے تو یہ 24 آر کے بعد آپ یورین میں چیک کروگے صحیح ہے کچھ تو لیور میں بھی سٹور ہوگا نا صحیح ہے جب آپ نے یہ بیٹویل دے دیا نا بیٹویل جو آپ نے اورلی دیئے ہوئے صحیح ہے اور اس کا ہمارے ساتھ 10% سے زیادہ یورین میں آپ کو مل گیا جتنا آپ نے دیا ہے نا اس کا 10% سے یورین میں اس میں سے زیادہ مل گیا اس کا کیا مطلب ہو گیا اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو انٹیک کم کر رہے ہو بیٹویل کی کیا انٹیک کم ہے صحیح ہے بیٹویل کی انٹیک کم ہے صحیح ہے اور اگر اس کا آپ نے جو دیا ہے نا وہ less than 10% ہے اس کا مطلب ہے کہ جب آپ دے رہے ہو نا انٹیک کی پرابلم نہیں ہے اس کی absorption میں کوئی defect ہے اس کی کس چیز میں defect ہے اس کی absorption تو وہ blood میں پہنچ نہیں رہا صحیح ہے اب next آپ کیا کروگے اس کو r binder کے ساتھ دے دو کس کے ساتھ دے دو r binder کے ساتھ جب آپ r binder کے ساتھ دو گے نا اور اس کے بعد کیونکہ سب سے پہلے کیا release ہوتا ہے r binder perotid gland سے پھر اس کے بعد r binder کو دیا اور اس کے بعد urine میں 10% سے ریڈس میل مسئلہ کس میں ہے r binder نہیں تھا تو اس کی وجہ سے اس کی absorption نہیں ہو رہی تھی اب آپ نے r binder دے دیا تو اس کی absorption نار مل ہوگی سمجھ جائے بات clear ہو گیا پہلے جب آپ نے دے دیا ریڈیو ایک ڈیو میں تو وہاں پہ جتنے receptor ہے اس کو cover کیا ہوئے جب آپ نے دے دیا ریڈیو ایکٹیو اب یہ ہمارے ساتھ excrete urine میں excrete ہوگا کچھ جا کے ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ وہاں پہ لیور میں سٹور تو نار منی ہم بولتے کہ اگر اس کی absorption نار مل ہو اور ہم نار مل بی ٹویل کی انٹیک کرتے تو urine میں کتنا 10% سے زیادہ ہمارے ساتھ urine میں ہونا چاہیے اگر آپ نے انٹیک دے دیا وہاں پہ اور پر ویٹاون پرویڈ کیا تو اس کا 10% کیا ہوگا اگر اس کی absorption آپ پر انٹیک کر رہے ہو تو وہ ہمارے ساتھ کہا بے پریزنٹ ہوگا urine میں سہیے تو اگر صرف انٹیک کی وجہ سے وہ زیادہ ہوگیا اس کا مطلب ہے کہ آپ کا انٹیک کیا ہے کم ہے سیکنڈ آپ نے کیا کیا اگر انٹیک کی وجہ سے بھی urine میں کم آرہے 10% سے کم آرہے تو آپ نے ساتھ میں کیا دے دیا آر بائنڈر دے دیا اس کے ساتھ 10% سے انکریز ہوگیا مسئلہ کہاں پہ ہے آر بائنڈر میں ہے اگر پھر بھی تو پھر کیا ہے پھر یہاں پہ آپ کیا کرو انٹرینزک پکٹر کیا کرو وہ دے دو اگر انٹرینزک پکٹر کے ساتھ پراپر ہو گیا مسئلہ کہاں پہ تھا انٹرینزک پکٹر کے ساتھ تھا اس کے ساتھ بھی نارمل نہیں تو نیکس کیا ہے پینکریاز پینکریاتک انزائم ساتھ دے دو اس کے ساتھ نارمل ہو گیا تو امین کے کس میں مسئلہ تھا پینکریاتک انزائم میں مسئلہ تھا اب ان تینوں کے ساتھ نارمل نہیں ہوگا نیکس آپشن یہ کہ ہمارے ساتھ یا تو ٹرمینل ایلیم میں کوئی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ ابزارپشن نارمل نہیں ہو یا ہمارے ساتھ کوئی ڈیزیز ہے جی ایڈی کی تو پھر کیا کروگے اس کی انویسٹیگیشن کروگے تو یہ ہمارے ساتھ ٹریٹمنٹ کیا کروگے سب سے پہلے جس کی وجہ سے اس کی ڈیپیشن سی آگیا ہے اس کو ٹریٹ کرو سیمپل جس کی وجہ سے انٹسٹین ڈیزیز ہے انٹیک کم ہے جو بھی ریزن ہے وہ آپ ڈیگنوز کرو اس کو ٹیک کرو صحیح اور ساتھ میں کیا دیتے ہیں آئی یہ ہمارے ساتھ سیمپل بیٹول اور بینین کی کیا ہے ٹریٹمنٹ ہے اور اس کی ڈیپیشن سی ہے اور اس کے قاضی ہے کہ اس کی وجہ سے کیا کیا ہوتا ہے اب یہ تو بھئی انیمیا ہو گیا کل چھپ ہو جاؤ اب ہم نے کیا کر رہا ہے یہ تو انیمیا ہو گیا سارا کسارا کل ہم نے کیا سار کر نا ہے بلیڈنگ ڈیسار بھئی اگر آپ لوگ ایک لیکچر میں نہیں ہوگے نا تو نیکس لیکچر کا کوئی پیدا اور بلیڈنگ ڈیسار میں تو بلکل سمجھ ہی نہیں آئے گا سہی بس پانچ منٹ اس پہ لگتے سہی ہمارے ساتھ کیا تھا آر بی سی کیا آر بی سی اوکے کہاں سے آرہا تھا گون میرو سے اس پہ ایکٹ کون کر رہا تھا ایریکٹرو پورٹین یہ کہاں سے آرہا تھا پیری ٹیوبولر سیل اس کے لئے سٹیمولیس کون تھا ہائپوگزیا سہی ہائپوگزیا ہوگا پیری ٹیوبولر کی پلی ری سل اس کو سنس کریں گے لکھو مات سہی لکھو مات پیری ٹیوبولر کی پلی ری سل اس کو کیا کریں گے سنس کریں گے وہ ہمارے ساتھ کیا ایریکٹرو پورٹین کیا کرے گا وہ میرو سٹیمولیٹ کرے گا اور وہ ری سی بنے گا کلیر اب ہمارے ساتھ ایک بندے کو انیمیا ہے ایک بندے کو انیمیا ہے آپ نے اس کی کاسپائنٹ کرنا ہے آپ نے اس کے لئے کیا کیے cbc کیے جب cbc آپ نے کر لیا سیئے پہلے اس میں آپ نے کیا چھک کرنا ہے rbc یہ decrease ہے سیئے ساتھ میں کیا ہے hb decrease ہے سیئے پھر آپ کیا کرو گا یہ تو سارے انیمیا rbc اور hb تو کیا ہوگا سب میں decrease ہوگا سیئے پھر آپ کیا کرتے ہو mcv کو چک کرتے ہو mcv ہمارے ساتھ کیا ہوگا 8200 یا تو یہ ہمارے ساتھ کیا ہے decrease ہے mcv یہ ہمارے ساتھ کیا ہے mcv decrease ہے یا ہمارے ساتھ کیا ہے یہ normal ہے اور یہ ہمارے ساتھ کیا ہے یہ increase ہو چکا ہے increase اوکے یہ increase ہو چکا ہے اس کی وجہ سے کیا ہے کون کون سے قاضل ہے اس کی iron deficiency anemia iron deficiency anemia telesemia cemia cidroblastic anemia صحیح anemia chronic disease اوکے اور lead poisoning اوکے اس میں کیا ہے ہمارے ساتھ اس میں ہمارے ساتھ آ رہا ہے کہ ایک hemoletic ہے ایک non hemoletic hemoletic میں کون کون سے آتے ہیں سے ایک intrinsic مسئلہ ہے اور ایک extrinsic intrinsic میں کون کون سے ہمارے ساتھ آہم hereditary spirocytosis یا paroxysmal nocturnal hemoglobin نیوریا سہیے جیس expiry deficiency pyroate kinase deficiency sickle cell disease cell disease and hbc extrinsic میں auto immune hemoletic disease اوکے اور ہمارے ساتھ جو non hemoletic ہے اس میں aplastic anemia aplastic باقی ہمارے ساتھ telicemia اور وہ early stage میں ہوتے ہیں صحیح ان میں ہمارے ساتھ b12 اور b9 صحیح اب ہمارے ساتھ یہ ہے نا کہ جب یہ b12 یہ جو rbc ہے اس سب کی کیسے آپ rbc جب ہم اس کی breakdown کرے نیچے آ جائے تو اس rbc میں ایک ہمارے ساتھ کیا ہے cytoplasm ہے cytoplasm ایک ہمارے ساتھ ہے nucleus nucleus اور ایک ہمارے ساتھ کیا ہے cell membrane cell membrane ہے اس cytoplasm میں ایک ہمارے ساتھ کیا ہے punctional enzymatic protein ہے ایک ہمارے ساتھ کیا ہے enzymatic enzymes ہے enzymes اوکی اور ایک ہمارے ساتھ کیا ہے hemoglobin صحیح یہ اس hemoglobin میں ہمارے ساتھ کیا کیا یہ کس چیز سے بن ہو ہمارے ساتھ کس چیز سے بن ہو ہے pro fire اور ہمارے ساتھ iron سے اوکی یہ ہمارے ساتھ جو fire ہے نا یہ end پہ کس چیز میں چینج ہو جاتا بیل روبین میں بیل روبین بیل روبین کی نارمل ویلیو کیا ہے ہمارے ساتھ 1 پوائنٹ 2 اگر یہ ہمارے ساتھ 1 پوائنٹ 2 سے 2 تک ہے 1 پوائنٹ 2 سے increase ہو جائے 2 تک اگر یہ ہمارے ساتھ increase ہو جائے more than 2 اور صرف skill ira کو effect کیا ہے that is known as actress اور یہ more than 2 ہو جائے اور سارے بارڈی کو effect کر ہے that is giandice clear ہو گیا iron ہے ہمارے ساتھ utilize نہیں ہو رہا جب utilize نہیں ہو رہا that anemia is known as cedroblastic anemia cedroblastic اگر decrease ہو چکا ہے that is known as iron deficiency anemia اگر یہ increase ہو چکا ہے increase tissue damage ہے iron increase ہے with tissue damage hemo chromatosis hemo chromatosis iron increase ہے no tissue damage hemo cedrosis hemo cedrosis اوکے انزام میں ایک ہمارے ساتھ کیا ہے sorry globin globin کی اگر ہمارے ساتھ بنتا نہیں quality کم ہے sorry quantity کم ہے اگر quantity کم ہے quantity that is thalassemia اور اگر quality میں پرکھ ہے that is sickle cell disease اوکے enzymatic اگر ہمارے ساتھ کیا ہو جائے g 6 p d تو یہ ہمارے ساتھ کیا hemolytic anemia کاس کرے گا it can lead to hemolytic anemia اوکے اور دوسرا ہمارے ساتھ pyrovate kinase یہ دونوں ہمارے ساتھ کیا کریں hemolases nucleus کی maturation کے لیے کیا چاہیے b 12 r b 9 اور اس کی وجہ سے ابھی megaloblastic anemia cell membrane میں ایک ہمارے ساتھ اس کی structure کو برقرار رکھتا ہے صحیح structure structure کو برقرار رکھتے اگر اس میں defect آجائے that is hereditary spirocytosis اور جو function کو برقرار رکھتے that is paroxysmal nocturnal hemoglobin burea that is اس میں ہمارے ساتھ کیا ہے cd 59 اور cd 59 اور یہ ہمارے ساتھ encurrent spectren یہ سارے پروٹین ہیں اوکی ہائپوگزیا کی وجہ سے ہوتا ہے اگر کڈنی ڈے میں جو جائے اور وہ ہمارے ساتھ erythropo ڈیلیز نہ کرے that is known as chronic kidney disease anemia اوکی اگر ہمارے ساتھ bone marrow کو کو suppress کرے that is aplastic anemia اوکی that is aplastic اور ایک ہمارے anemia chronic disease اس میں کیا تھے اس iron کو ہمارے ساتھ absorb نہیں کرنے دیتا یا micro page میں آنے نہیں دیتا یہ سارے کے سارے ہمارے ساتھ کیا ہو گئے anemia صحیح ہے اس کے بعد اب ہمارا جو ہے نا سٹارٹ نہیں کرتا صحیح ہے ہمارے ساتھ کل کل جو ہے نا ڈیت ڈیڈنگ ڈیس دو یا اس ہفتے میں مطلب کل جمعہ اور ہفتہ وہ ان تین دن میں اور نیکس ٹویک میں ہمارے ساتھ تین دن میں وہ خاتم ہو جائے صحیح ہے پھر ہمارے ساتھ انڈو کرینا جو ٹھیک ہے نا بھائی آپ کا جو نیکس ایکزیم میں تو ہوگیا نیکس ایکزیم جو ہوگا پھر مجھے مت بولنا کہ ہم پہل ہوگئے کیونکہ میں اس میں دوبارہ سٹھ امسی کیوز نہیں پورے کر چکتا ہوں اکی مجھے 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 مجھے